موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی برورک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف اس کے بعد ان معلومات کی روشنی میں ہم کمانڈو آپریشن کو پلانتیں یار کریں گے اس وقت مجھے اپنا دوست سام بہت یاد آیا اگر اس وقت وہ میرے پاس ہوتا تھا ہم بڑی آسانی کے ساتھ کرنل وارڈی کر سے کشمیر کی بیٹی کی بیستیت کا بدلہ لے سکتے تھے مگر میرے دوست سام مجھ سے جدا ہو چکا تھا خدا جانے وہ مر چکا تھا یا اگر زندہ تھا تو کہاں تھا بارحال میں اس کی مدد سے بے نیاز ہو گیا تھا اب ہمیں اپنے دور بادو اور اپنے اکل پر اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے سب کچھ کرنا تھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ کرنل وارڈی کر ہفتے کی رات کو میڈم سعودی کے ہاں ضرور جاتا ہے ہمیں ہفتے کا انتظار تھا ہفتے کے دن میں دو دن باقی تھے یہ دو دن ہم نے اپنے منصوبتیں یار کرنے میں گزارے عالمگیر نے ہمیں دو آٹومیٹک پسٹول لاکر دیئے تھے ان پسٹولوں کے آگے بھی سلنسر کی نالیاں چڑی ہوئی تھی ہفتے کی شام کو میں اور کمانڈر شیئر باد میڈم سعودی کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئے موسم ٹھیک تھا بارش نہیں ہو رہی تھی ہم بس میں سوار ہو کر میڈم سعودی کی کوٹھی والی سڑک کے سٹاپ پر اتر گئے ابھی شام کا وقت تھا ہم سڑک پر سے اتر کر اسے کچھے سے راستے پر آگئے جو ان کوٹھیوں کے افسرے گودرتا تھا یہاں بچے فٹپات پر کھیل رہے تھے ہمیں میڈم سعودی کی کوٹھی کا علم تھا اسی کوٹھی کے پیچھے سے گزرتے ہوئے ہم نے پورا چائزہ لیا کوٹھی کے پچھوارے سات آٹھ فوٹ انچی دیوار تھی جو جنگلی بیل سے ڈھکی ہوئی تھی اندر کی جانب ناریل کے تین درخت سات ساتھ کھڑے تھے جن کی مورچل جیسی شاکھیں دیوار کے اوپر جھکی ہوئی تھی اس طرف کوٹھی کا کوئی چھوٹا فر دروازہ بھی نہیں تھا ہم آگے نکل گئے سڑک کے آخری سیرے پر چائے کی دکان تھی جس کے باہر کچھ کہا کرسیوں پر اور بینچ پر بیٹھے چائے کافی پی رہے تھے دکان کے اندر تامل اور تیلگوز فیلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی ہم دونے ایک طرف ہو کر خالی بینچ پر بیٹھ گئے چائے کی گلاس مگوائے اور چائے پینے لگے شیرباد نے کہا میڈاب کی کوٹھی کا پچھلا دروازہ نہیں ہے ساتھ کھوٹ اونچی دیوار ہے میں نے کہا ہاں ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں دیوار پھانج نہیں ہوگی جلدی میں اتنی اوچی دیوار پھانج میں مشکل پیش آ سکتی ہے میں نے کہا لیکن اندر کی جانے منارل کے تین درخت بھی ہیں ہم دردن درختوں کی مدد سے دیوار پر چڑھ سکتے ہیں شیرباد نے کہا ہم ایسا ہو سکتا ہے ہم کموشی سے چائے پینے لگے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم آپ نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈال لیتے تھے کچھ دیر بعد رات کا اندھیرہ گہرہ ہو گیا میں نے کہا میرا خیال ہے ہمیں دکان کے سامنے والے حصے کی طرف چلے جانا چاہیے شیرباد خان نے مرادم لڑکے کو چائے کے پیسے دیئے اور ہم دونوں اٹھ کر پچھوارے والی پچھی سڑک پر واپس چلنے کے بعد سامنے والی سڑک پر نکل آئے یہ کوٹھیاں ہمارے لاہور یا کراچی شہر کی کوٹھیوں کی طرح نہیں تھی پرانی پسیلی دیواروں والی بیرک نومہ کوٹھیاں تھی جن کی ڈھلوان چھتوں پر کپریلی اکڑی ہوئی تھی کئی چھتوں پر بیلیں چڑی ہوئی تھی یہاں دادت پر عیسائی لوگ رہتے تھے یہ بات ہمیں کوٹھیوں کے باہر نیم پلیٹس پڑھ کر معلوم ہوئی میڈم سوزی کی کوٹھی کے سامنے سڑک پار درختوں کی قطاع سڑک کے آخر کنارے تک چلی گئی تھی ہم ان درختوں کے پیچھے گھاس پر بیٹھ گئے ہم اس طرح بیٹھے تھے جیسے کھلی ہوا سے لفت اندوز ہونے کے لئے بیٹھ گئے ہوں ہم ادرابی بیٹھے تھے کہ میڈم سوزی کی کوٹھی کا مین گیٹ ہمیں ساف نظر آتا تھا مگر سڑک پر سے گزرنے والے ہمیں پوری طرح سے نہیں دیکھ سکتے تھے ہمیں وہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا کرنل وارڈیکر کی گاڑی ابھی تک نہیں آئی تھی میں نے شیر بات سے کہا ہو سکتا ہے وہ آج نہ آئے وہ کہنے لگا لیکن ہمیں ہر حالت میں اس کا انتظار کرنا پڑے گا مزید پندرہ منٹ گزر گئے سڑک پر درختوں کے نیچے جہاں ہم بیٹھے تھے اندھیرہ گہرا ہو گیا تھا سڑک کی روشنی وہاں نہیں آتی تھی سڑک پر سے کوئی پندرہ پندرہ منٹ کے بعد وقفے سے بسیں گزر جاتی تھی ہمیں دور سے گاڑی کی آواز آئی پھر ایک سیاہ رنگ کی انڈیا کی بنی ہوئی چھوٹی گاڑی میڈم کی کوٹھی کے گیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی میں نے کنرل وارڈیکر کو دیکھا ہوا تھا کمانو شیرباد نے بھی اسے دیکھا ہوا تھا گاڑی میں سے دو فوجی وردی والے سپاہی باہر نکلے ایک نے کوٹھی کا لکڑی کا گیٹ کھول دیا دوسرا گاڑی کے پاس ہی کھڑا رہا ان کے پاس کوئی گن وغیرہ نہیں تھی لیکن ان کی جیبوں میں پسٹول ضرور تھے گاڑی میڈم سوزی کی کوٹھی کے چھوٹے سے سہن میں داخل ہو کر رکھ گئی درمیان ایک ایک آدمی باہر نکلا وہاں کوٹھی کے برامدے کے اوپر جو بلب جل رہا تھا اس کی روشنی میں ہم نے کنرل وارڈیکر کو پہچان لیا شیرباد نے آہستہ سے کہا یہ کنرل وارڈیکر ہی ہے میں نے کہا میں نے بھی اسے پہچان لیا ہے کنرل وارڈیکر کوٹھی کے برامدے میں سے گزر کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا اس کے دونوں باڈی گارڈ پر رامدے کے باہر ایک طرف کھڑے ہو گئے وہ بڑے چاک و چوبند ہو کر کھڑے تھے شیرباد کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ کنرل اپنی دو ساتھ باڈی گارڈ لے کر یہاں آتا ہے میں نے کہا ہمیرا خیال ہے اب ہمارا یہاں بیٹھے رہنا بیکار ہے ٹھیک ہے چلو واپس چلتے ہیں ہم درختوں کے نیچے سے گزر کر سڑک کے بس ٹاپ پر آ گئے بس میں سوار ہو کر بڑے چوک میں اتر گئے وہاں سے پیدر کی آلمگیر کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے وہاں ہم نے رات کا کھانے کٹھے کھایا شیرباد نے آلمگیر کو بتایا کہ ہم نے میڈم کوٹھی میں کنر وارڈیکر کو آتے دیکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ دو باڈی گارڈ بھی ہیں آلمگیر کہنے لگا وہ امیشہ وارڈی گارڈ سے اپنے ساتھ رکھتا ہے اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کشمیری حرورت پسند اس سے نور بانو کا بدل لینے وہاں ضرور پہنچ جائیں گے شیرباد نے کوئی جواب نہ دیا رات دس بجے آلمگیر کا ڈریور ہمیں جنگل والے ریسٹ ہاؤس پر چھوڑ گیا وہ نے شیرباد سے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم آگلے ہفتے تک اٹیک کریں گے وہ بولا اس کے سیوہ کوئی شارہ نہیں ہمیں ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ہفتے کی رات وہ کرنل وارڈی کر سوڈی کے مکان پر ضرور آتا ہے میں نے کہا ہمیں میڈم کی کوٹھی کے اکپی دیوار پھاند کے اندر جانا ہوگا کچھ ایسا ہی کرنا ہوگا اس موضوع پر ہم پہلے بھی کافی سوچوں بیچار کر چکے تھے دوسرا کوئی طریقہ کار نہیں تھا جس پر عمل کیا جاتا میڈم سوڈی کے مکان پر کرنل وارڈی کر ہمارے لئے بڑا آسان ٹارگٹ تھا ہمیں صرف اس کے دو بارڈی گارڈ سے اپنے آپ کو بچانا تھا اس میں یہ بات ہمارے حق میں جاتی تھی کہ دونوں بارڈی گارڈ کوٹھی کے صدر دروازے والے سہنی میں ہوتے تھے کوٹھی کا اکمی حصہ محفوظ اور خالی تھا ہم یہاں سے کوٹھی میں داخل ہو سکتے تھے میڈم سوڈی کا جو اکلوتا ملازی وہ اس کی بوڑی ماہ تھی اس کو مہسانی سے گن پوائنٹ پر قابو کر سکتے تھے ہمارے لئے ہفتہ گزارنا مشکل تھا ہم بلکل تیار تھے ٹارگٹ ہمارے سامنے تھا لیکن ہمیں سات دن انتظار کرنا تھا یہ ہماری مجبوری تھی عالمگید ہمیں تقریباً ملنے روز شام کو آ جاتا تھا اس نے ہمیں منع کر رکھا تھا کہ ہفتے کے رات کے سیوہ ہم منگلو شہر کا بلکل رکھ نہ کریں لیکن ہم جنگل کے ریسٹ ہوس میں چوٹھے روز ہی تنگ آ گئے کچھ اس خیال سے قدرتی طور پر لاپ پرواسے ہو گئے تھے کہ یہ علاقہ مقبودہ کشمیر کے علاقے سے بہت دور تھا اور یہاں ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کم از کم ہم اسی طرح سوچتے تھے جو کہ غلط بات تھی ہم اس طرح نہیں سوچنا چاہیے تھا کیونکہ جب آدمی دشمن کے گھر میں بیٹھا ہو تو اسے کسی حالت میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے چنانچہ ہم چوتھے روز خود ہی دوپہر کے بعد شہر کی طرف چل پڑے شیر بات کے دادا کوئنگریزی فلم دیکھنے کا تھا میں ابھی جنگل میں پڑے پڑے بور ہو گیا تھا سوچا فلم ہی دیکھتے ہیں ہم نے ایک سینما ہاؤس آتے جاتے دیکھا ہوا تھا ہم اسی سینما ہاؤس میں آگے کوئی ایکشن فلم لگی ہوئی تھی ہم نے گیلڈی کے ٹکٹ لی اور سینما میں آ کر بیٹھ گئے فلم شروع ہو چکی تھی ہم نے بنوئے نمکین چنوں کے دو لفافیں باہر سے قریب لیے تھے چنے کہاتے رہے اور ہم فلم دیکھتے رہے انٹرویل کے وقت میں اٹھ کر سینما ہاؤس کی لاؤبی کے ساتھ باتھروم میں گیا باتھروم سے باہر نکلا تو گیلڈی کے سیڑھیوں ترتی ہوئی ایک ساری پوش نوجوان عورت مجھ سے ٹکرا گئی میں انگریزی میں اس سے مغادرت کیا وہ مسکراتی ہوئی آگے نکل گئی مجھے احسات ہوا جیسے وہ جان بوچ کر مجھ سے ٹکرائی تھی میں نے سوچا یہ کوئی خاص ٹائپ کی عورت ہوگی نوجوانوں کا اپنی طرف فائل کرنے کے لیے عورتیں اس قسم کے حربے استعمال کرتی ہیں میں نے اس واقعے کو کوئی اہمیت نہ دی اُس پر گیلری میں آ کر شیر بات کے پاس بیٹھ گیا اس کو یہ واقعہ اب بتایا میرا خیال تھا کہ وہ ہس کر مجھ پر ایک دو فکر جست کرے گا مگر میں دیکھا کہ وہ کچھ سوچنے لگا تھا میں بھی الرٹ ہو گیا تھا میں نے پوچھا کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا تو میں نے شیر بات بولا ہمیں ابھی یہاں سے نکل جانا چاہیے آ جاؤ ہم گیلری سو ترکر لابی میں آئے تو شیر بات خان وہاں موجود لوگوں کا جائزہ لینے لگا میں خاموش تھا وہ آگے بڑھا میں بھی اس کے ساتھ تھا ہم سین ماہوس سے باہر نکل آئے میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہو گئی ہے شیر بات ہم سین ماہوس کے گیٹ کے ایک طرف اندھیرے میں کھڑے تھے وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ ہم سی آئی ڈی کی نظروں میں آ گئے ہیں میں نے کہا تم نے کیسے اندازہ لگایا وہ بولا وہ عورت تم سے یوں ہی نہیں ٹکرائے تھی شیر بات خان کی یہ منتق میرے سمجھ سے باہر تھی لیکن بہرحال اس کے ساتھ مجھے بھی محتاط رہنا تھا میں نے کہا ایسی بات ہے تو علمگید کے ہاں چلے جاتے ہیں وہ کہنے لگا نہیں وہاں جانا مناسب نہیں ہمیں یہاں سے واپس ریسٹ ہاؤس چلنا ہوگا میں نے کہا اس طرح تو ہم بینگلور کی کوفیوں پولیس والوں کا اپنا ٹھکانہ دکھا دیں گے داہر ہے اگر تمہارا کیافہ درست ہے اور ہمارے پیچھے سیکرٹ پولیس کا کوئی آدمی لگ گیا ہے تو وہ ریسٹ ہاؤس تک ہمارے ساتھ ہی جائے گا شیربات بولا میں یہی چاہتا ہوں یہاں ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن ریسٹ ہاؤس والے جنگل میں ہم اسے ٹھکانے لگا سکتے ہیں ہمارے شیربات کے خیال مجھے بڑا درست محسوس ہوا میں نے کہا تو پھر ہمیں یہاں سے ٹیکسی پکڑنے چاہیے کوفیہ پولیس والا ہمارا تاکب ضرور کرے گا اس نے کہا نہیں ہم یہاں سے موٹر رکشہ لیں گے اس طرح کوفیہ پولیس والے کو ہمارا پیچھے کرنے میں دادہ دکت نہیں ہوگی اور ہم اسے جنگل میں ٹھکانے لگا لیں گے ہم نے وہاں سے رکشہ لے لیا رکشہ چلنے لگا تو شیربات خان اور میں دونوں باہر بادار کے غہری نظروں سے مشاہدہ کرنے لگے وہ بادائر ہمیں کوئی سیکرٹ سرویس کا آدمی دکھائی نہ دیا بڑے شوک میں آ کر ہم نے رکشہ چھوڑ دیا اور ٹیکسی لے لیا ٹیکسی نے ہمیں ریسٹ ہاؤس پہنچا دیا میں نے شیربات سے کہا تمہارا دادہ غلط نکلا دوست وہ اور سی آئی ڈی والوں کے ایجنڈ نہیں تھی ہمارے پیچھے کوئی سیکرٹ سرویس کا آدمی ہمارا تاکب کرتا یہاں تک نہیں آیا رات کو ہم جلدی سو گئے میں ڈینگلوم کے صوفے پر اور شیربات بیڈروم میں سویا نہ جانے کہ اتنی رات قدر چھکی تھی کہ ایک کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی کمرے میں میں نے دیرو بلپ والا ٹیبل ریم جلا رکھا تھا میں نے نیند بھری آنکھوں سے ڈینگلوم کا جائزہ لیا کمرہ خالی تھا آواز ایسی سے جاتے کوئی شیل نیچے لکڑی کے فرش پر گری ہو گی میں نے خیال کہ کہ باہر برامدے میں کوئی جنگلی بلی آگئی ہو گی رات کوئی نہ کوئی جنگلی بلی یا گیدر کیچن یا برامدے میں ضرور آ جاتا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی اتنے میں وہی آواز پھر آئی میں نے آواز کو پوچھتا رہا سنا تھا یہ آواز برامدے سے نہیں بلکہ ویسٹ ہاؤس کے پیچھے سے آئی تھی میں نے جلدی سے آٹومیٹک پسٹول سی رہانے کے نیچے سے نکالا اور پیچھلا دروازہ کول کر ویسٹ ہاؤس کے اقوی برامدے میں آ گیا وہاں اندھیرہ تھا ہم لوگ اندھیرے میں اتنا ضرور دیکھ لیتے تھے کہ ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ آگے کیا ہے اندھیرے میں درختوں کی جھڑمت خاموش کھڑے تھے چھٹکنی لگائی اور توفے پر لیٹ گیا نین غائب ہو گئی تھی دین میں طرح طرح کے خیال آنے لگے تھے میں کہاں سے کیا مشن لے کر چلا تھا اور کہاں آ گیا تھا لاہور میں میرا بڑھ صاحب اور ملک صاحب سے ایک مدت تک سے کوئی رابطہ نہیں رہا تھا ایک بات کی مجھے خوشی تھی کہ میں کشمیر کے جنگ عزادی میں برابر شریک تھا اور مجاہدین کے ساتھ مل کر زندہ تحریک کے لیے جتنا کچھ کر سکتا تھا کر رہا تھا تھوڑے دیر بعد نین نے میری آنکھیں بند کر دی صبح دیر تک سویا رہا ہے بیدار ہوا تو دن کے دس پچ چکے تھے سیر باز خانہ بھی تک سو رہا تھا عثمان بابا نے مجھے برامدے میں بیٹھا دیکھا تو منی لچائے لے آیا کہنے لگا رات جب آپ لوگ سو گئے تھے تو ایک آدمی نے آ کر آپ کے بارے میں پوچھا تھا میرے کان کھڑے ہو گئے میں نے کہا کون تھا اور اس نے کیا پوچھا تھا کوئی مزدور قسم کا آدمی لگتا تھا جو جنگلوں میں ٹھیکے داروں کے ساتھ کٹائی کا کام کرتا ہے کہہ رہا تھا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے میں نے کہا لیکن میں تو ٹھیکے دار نہیں ہوں اسے اگر پوچھنا تھا تو عالمگیر کا پوچھنا چاہیے تھا عثمان بابا نے کہا میں نے اس آدمی کوئی کہہ کر بھیجیا تھا کہ سیٹ عالمگیر سے جا کریں ملو وہ ہی تمہیں کام دے سکتا ہے اور وہ چلا گیا اتنے میں شیرباد بھی موہ حد دھو کر وہاں آ گیا میں نے اسے ایک اجنبی کے رات کو آنے کے بارے میں بتایا تو اس کا چہرہ سوچ میں ڈوب گیا کہنے لگا اس سے کس نے بتایا کہ ہم لوگ کیا ہاں پر ہیں اور ہم اسے کام دلا سکتے ہیں میں نے کہا میرا تو خیال ہے کہ ایک کوفیو پولیس کا آدمی تھا کیونکہ عثمان بابا نے بتایا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں قرید رہا تھا کمانو شیرباد نے ہاتھ کو آئیس سے جٹک کر کہا دیکھا جائے گا عثمان بابا اس کے لئے چاہے لے کر آیا تو کمانو شیرباد سے کہا عثمان بابا اگر کوئی آدمی آ کر ہمارا پوچھے تو اسے اپنے پاس بٹھانا اور اب اگر ہم سو بھی رہے ہوں تو آ کر جگہ دینا